اس وارو کی ہاں نکاح سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا لیکن میرے ذہن میں ایک تصویر تھی کہ میں ایک ایسی لڑکی سے نکاح کروں گا اور آپ آپ وہ لڑکی نہیں مجھے اپنے لیے ایک سیدھی سادھی تیذیب یافتہ نیک سیرت والی لڑکی کی تلاش تھی جو میری زندگی میں ایک ہوا کے جھوکے کی طرح ہے لیکن وہ میری زندگی میں نہیں ہے آپ آئیں توفان کی طرح اور جب توفان آتا ہے سب کچھ بدل دیتا ہے جب آپ میری زندگی میں آئیں اور آپ نے سب کچھ بدل دیا مجھے بھی بدل دیا پہلے میں صرف اپنے دماغ کی سنتا تھا آپ کے آنے کے بعد پتا چلا کہ یہ سینے میں کم بکت دل بھی ہے میں جانتا ہوں آپ اور میں ایک دوسرے سے بہت الگ ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ مجھے آپ سے دور نہیں رہنا چاہیے یہ سب جانتے ہوئے بھی میں آپ سے دور نہیں رہ سکتا مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ سے مجھے آپ سے وہ مجھے آئے آپ شاید سمجھ گئے ہوں گی کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں مجھے آئے میں جانتا ہوں ہم ایک دوسرے سے بہت الگ ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ میرے لئے بالکل کلت ہیں شاید اللہ آخر وہ بل آ ہی گیا جب مسٹر خان شادی کی انتل کرنے والے ہیں میرے اصول میرے قائدیت یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے دور رہنا چاہیے لیکن میں زویا میری بات تو سنو مجھے 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 م Usktri گھر پر کوئی آیا تھے کیا نہیں thấy ٹھیک سے یاد کر کے بتاؤ گھر پہ کوئی آیا تھا یا نہیں اور نے میں نے آپ سے کہا نا کوئی نہیں آیا تھا تو فیتھ ہیلا کی بات تمہارے دماغ میں کہاں سے آئی شبیہ آفیس جانے کے وقت تم نے مجھ سے اس بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں کیا تھا وہ میں نے ایک نیوز پیپر میں پڑھا تھا بہت دن پہلے مجھے ابھی یاد آیا اور اور نے رکھر آپ کو میرے ساتھ نہیں چلنا ہے تو آپ مت چلیے میں اکھلے چلی جاؤں گی میں آپ سے جھوٹ گا لیکن یہ سب کچھ میں اپنی آئی کے لئے گھر رہا ہوں مستی میں جانتا ہوں تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو ہو نہ ہو میرے منہ کرنے پر بھی وہ کنشک یہاں آئی ہوگی اور اس نے یہ بات تمہارے دماغ میں ڈالی ہوگی اونر کا فون ہے نا ہاں اسے پتا چل گیا ہوگا کہ ہم دونوں نے پربی کے دماغ میں اور ہم سیدھا فون بھوپال جا کر ہی اٹھائیں گے اب سمجھ پہ آیا کہ تم کیا کہہ رہی ہو ماہد کواڑڑ پہاکڑ، ہمیں بتایا صرف دنک میں رہ �ینف دنگ ہیں تم نے زویا کو نہیں بتایا نا کیا امی آپ کیا کہہ رہی ہیں میری طرف دیکھے بات کرو زویا بلکل ٹھیک کہتی ہے کیا زویا بلکل ٹھیک کہتی ہے کہ تم اموشنلی چیلنج ہو اپنے دل کے حساس دوسروں کے ساتھ بانٹتے میں تمہیں دکت ہوتی ہے امی میں نے اسے بتانے کی کوشش کی تھی پر میں وہاں سے بھاگ گئی پتہ نہیں کیوں میں جانتی ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب چھوٹ ہے پر یہ چھوٹ میں مسٹر خان کی زبان سے نہیں سننا چاہتی اللہ میہ وچھ رانگ ویڈ می چویا ہم سکت کچھ غلط نہیں ہوا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں تمام رسمیں اور خوشیوں کے بیچ اگر آپ اس جھوٹ کو سچ سمجھ بیٹھ لیے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے زویا اپنی ساری رسموں کو لے کر بہت ایکسائٹڈ ہے اگر تم نے سنگیت سرمنی سے پہلے اسے نہیں بولا تو پھر پر امی تم وعدہ کرو بس کہ تم بولوگے امی وہ آسد وعدہ کرو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج رات سنگیت ختم ہونے سے پہلے میں میں سوارو کی سل تم چھیک کہہ رہی ہو تنویر یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایسے ایک نائٹ بین تو ختم ہونا ہی ہے پھر میں اتنی پریشان کی ہو رہی ہوں یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں زویا اور وہاں سے بھاگ کر آپ نے بہت اچھا کیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے لیکن جائمی کی زبان سے سننے کے بعد ان ساری رسم میں آپ خوش کیا سے رہ پائیں گی چھوٹی ہی سائی لیکن رسمیں تو ہو رہی ہیں جہاں آپ کو لوگوں کے سامنے خوش ہونے کا دکھاوا کرنا پڑے گا مسکرانا پڑے گا اور جائمی کی بات سننے کے بعد تو آپ کے لئے یہ دکھاوا کرنا بہت مشکل ہو جائے جائمی کی بات سننے کے بعد اور بہت صحیح فیصلہ کیا ہے آپ نے مجھے نہیں پتا اگر تم نہیں ہوتے تو میرا کیا ہوتا لیکن مجھے پتا ہے سوئی کہ اگر تم نہیں ہوتی تو میرے لیے کتنا اچھا ہوتا میس سویا فارو کی اس سے پہلے کی اثر تمہیں اپنے دل کی بات کرے میں وہ کروں گی جو میری دل میں ہے میں تمہیں مار دالوں گی مار دالوں گی موسیقی 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 ارسا ہو گیا نا کہیں باہر نہیں گئی اب جا رہی ہے تو کسی کونے میں گم سمت کھڑی رہنا انجائے کرنا پرانی باتوں کو چھوڑ دینا نئے لوگوں سے دوستی کرنا نئے سپنوں کے لئے اپنی باہیں کھولنا دنی آنے دے انہیں اپنے من میں اچھا میری پیاری بیچی اچھا کونے میں چپچاپ بلکل نہیں کھڑی ہوں گی دوست بناؤں گی اور ہسوں گی بھی شباش پتر مہننو لگ دا ہے یہ اصد اور زویا کا سنگیت تیری زندگی میں بھی ایک نئے امانگ لائے گا آرام سے لے چلے نندنی نندنی سامان تیار ہو گیا تمہارا ہاں دیدی ہو گیا یہ اتنا بڑا بیر کس کا ہے اممہ جی کا ہے اوہ چھوڑیو کھککی کرنے کی آدت ہو گئی کھا چلو چلو دیکھو گاڑی آئے کی نہیں ہمم ساری تیاریاں ہو گئی جی اسثانہ نام کے عزت کے مطابق تو تحفے آپ نے لیے ہوں گے جی ٹھیک ہے چلو ایک منٹ آپ کی ذمہ داری پر اس گھر کی بہوئے گھر سے باہر جا رہی ہے یاد رکھئے گا کسی بھی قسم کی نظر اندازی نہیں ہونے چاہیے ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اسثانہ کے نام اور گری وہاں پر کوئی داگ لگے سمجھے آپ ہو جائے 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 چلے چلے موسیقی 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 تم سے اس طرح جھگڑنا نہیں چاہیئے تھا مجھے تمہارے فیلنگز کی قدر کرنی چاہیئے تھے تم بھوپال جانا چاہتی تھے میں تمہارے ساتھ بھوپال چلنے کے لیے تیار ہوں تم ہمارا سامان پیک کر سکتے ہو ہم آج ہی جائیں گے تم کو کا معلوم ہم کو کھانس بھلایا ہے جلدی ڈالو بٹوا سامان گاڑی ماں یہ بھلا بیگ اُدھر ہے اس میں بھی کھانس کا سامان ہے ساکھیک سے رکھیں اندر ہے بیچی اندر میں ڈالتا ہے ہماری دل تم choses ہر کے چل دیمے czas کی ہماری scholarship معلی دل پر میں تمہیں چھوڑوں تمہا میم سیگنیچر پلیس سکوز می مجھنگ نانسو ہے را دیکنہ دلی پاس سکوز می دلی سے بکن ہوگی ڈاکٹر نیل سب کچھ ہو کیا نا مہمان آنے والے ہیں جلدی سے اس فانس کو اوپر لگا دیجئے آج تمہیں پتہ چلے گا زویا کہ تنویر کے راستے میں آنے کا انجام کیا ہوتا ہے یہ آلی شان جھومر آج تم پر ایسی قیامت دھائے گا زویا کہ سب کی خوش اٹھ جائیں گے خوش اٹھ جائیں گے خوش اٹھ جائیں گے مبالی این лес Ott اللی س将 یہاں کچھ تو کڑ پڑ ہے مجھے نا تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے کسی دوسرے کے فنکشن میں ایسے بین بلا ہے مہمان کی طرح جانا مجھے بین بلا ہے تو کیا ہوا کم سے کم اجنبی تو نہیں ہے اور میں ویسے بھی دلشاہ جی کو پہلے سے جانتا ہوں اور وہ تم اپنی آئیشہ بھی کو جانتی ہو یہ تو بھگوان کا شکر ہے مجھے کی انجان شہر میں ہونے کے باوجود ہم کچھ لوگوں کو جانتے ہیں ورنہ تمہاری اس فیت ہی لوگوں کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہاں چلو ڈھونڈتے ہیں چلو لالیکم نمشکار نمشکار آئیے پلیز آئیے جی تینکیو گبتا انکر یہ زیا کی آپی جی اسلام علیکم آئیے نا تشریف رکھیں آئیے سنو اب تو زیا تمہاری بھاوے بننے والی اب تو اسے بھاوے بولنا سیکھلا چلو لالیکم سلام علیکم آئیے نا کب سے آپ کا انتظار تر رہے ہیں تائی جی نہیں آئی لوگ ہمار نام لیا اور ہم حاضر دنسان بدائی ہو بدائی ہو کیسا نو بتوا موسیقی 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 ایسے دکھتی ہے نظر نہ لگے ایسے دکھتی ہے ایسے دکھتی ہے کیا بات ہے؟ زویا سے کچھ کہا کی نہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہوں کہ زبان تو لڑکڑ آ رہی ہے لیکن نظریں نہیں وہ تو بادستور ایک ہی جگہ ٹکی ہوئی ہے کیوں ہوں ہمیں موسیقی 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 اگزاکٹلی تین ورٹس تو ہے کم آنے یار جلدی جا کے بولو دیر کس بات کی ہر لڑکی یہی چاہتی ہے کہ جس سے اس کی شادی ہو سب کے سامنے اپنا پیار کا اظہار کرے ہاں لیکن آہ وہ پر تم زویا کو پتھاؤ گے اور یہ کیسے کرو گے وہ ہم تمہیں بتائیں گے تو 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 کہا کیا کہا تھا آئی لویو زویا یا یا پھر تو فاروکی تم نے میری راتوں کی مینے اڑا دیا چکسے میں نے تمہیں دیکھا مجھے کسی اور کو دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا چانتی ہو زویا یہ جو تم شرم سے لال ہوئی یہ شرم تمہارے سارے گینوں سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے کیا رہتا ہی ایسا ہے جب سندگی میں آتا ہے تب اسے سپنوں سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے اور چپ چاہتا ہے جب آنکھوں سے باتیں ہو رہی ہیں تو بولنے کی کیا ضرورت ہے زویا فاروکی چانتی ہو یہ تیری زندگی کی دور ہے اور جب تو اور اسد ایک ساتھ ہوں گے نا تاب تاب میں یہ دور کار دوں گے اچلی زویا ہم یہاں پر ایک ایسی عورت کی تلاش میں آئے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے کوئی بھی دعا خالی نہیں جاتی ہے ان کا نام آئیشہ بھی ہے آئیشہ بھی تم جانتی ہو انہیں ہاں ہاں وہ ہمارے جس نے بہار میں آئی تھی آج آئیں گی یا نہیں یہ تو نہیں پتا پر تم فکر مت کرو میں پتہ کرتی ہوں تم ان سے ضرور ملوگی موسیقی 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 پیچاری زویا اپنے زنگیت پہ ناچے گی اور ناشتے 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 وہ اب صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے موسیقی 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 اندر کون ہے موسیقی 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 ایسا جب بیان کرنا ہوتا ہے نا تو تائم لگتا ہے ایکس تا پیپر مانگا اوکیا نید انہیم رائعہ لایسا دنستہ پونٹ سکتا ہے آہ دن؟ نیسے لیٹر میں نام لکھائے کہ اس میں بھی مس فاروکی ہی لکھائے تم دونوں یہ پرس نیم بیسی پہ ہوگا مس فاروکی آہ مستر ہان سو ہیوی صحیح ہے ان کا لولیٹر بھی ہم کو دلیور کرنا پڑے گا نہیں تو ان کا لولیٹر کم افیشل لیٹر زیادہ لگے گا رائی مس فاروکی یہ ہے آپ چلیے لولیٹر دیوانا ایکسپتیٹ او نو مجھولتا ہے مش ٹھائی مجھولتا ہے پوروی نے ایشا دنستہ بھی ملیں اوہ ناائی ایشا دنستہ بھی تو نہیں ملیں مکر سو یا مجھے سو رکو ایتے ہیں اس کی ہاں ایشا دنستہ مجھولتا ہی یا مگر مہم دوری 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 موسیقی 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 میری ہیگنگ ہم یک 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 مجھے ہیگنگ یہ مشکہ لگتا ہے مجھے یک نو اگل مجھے یک نو اگل مجھے یک نو مجھے یک نو مجھے موسیقی موسیقی ناندو موسیقی موسیقی بہت دیر کر دیا کیا بہت دن ہو گئے تم سے ملتے ہو گئے ہاں بہت ٹائم بیٹ گیا یہ بھائی ہے نا جو میں نے تمہیں جنم پہ دیئے تھے تم بھپال شفٹ ہو گئے کیا نہیں میں میں اب ڈیلی واپس آگیا ہوں اپنی کلینک بھی میں نے وہی سیٹ کر لیا میڈیکل پیکٹس میں وہی سے کرتا ہوں اچھا میں نے دیکھا تھا تم کو اس دن مندر میں بات کرنی چاہیتھی میں بھاگا بھی تمہاری اور پر تم گاڑی لے کر چلی گئے موسیقا کیا موسیقا میں کیسی رہی تم اتنے سال شادی شدہ زندگی کیسی کٹ رہی ہے تمہاری موسیقی 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 تمہیں کیا بتاؤں پورو جو سچ ہے وہ تم سننے پاو اور شاید جھوٹ میں بولنے پاو سچ دی ہے کہ یہاں پر میں صرف تمہارے لیے جس کا سنکیت ہے وہ میرا میرا اچھا دوست ہے اسی کے کہنے پاید موسیقی 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 کیسے بتائے کیوں تجھ کو چاہے یارا بتا را بائیں باتیں دلوں کی دیکھو جو باری آنکھیں تجھے سمجھائیں مل کے بھی ہم نام لے تم سے نہ جانے کیوں میلوں کے ہے فاصلے تم سے نہ جانے کیوں ان جانے ہے سرسلے تم سے نہ جانے کیوں سپنے ہیں پل کو دلے تم سے نہ جانے کیوں کیسے بتائے کیوں تجھ کو چاہے یارا بتا نہ پائیں باتیں دلوں کی دیکھو جو بار کی آکے تجھے سمجھائے تم جانے لا نگاہوں میں دیکھو میری جو ہرمس گیا وہ ہے دلتا تم سے ہوں بہوں جانے تیری آنکھیں تھی یا باتیں تھی مجا ہوئے تم جو دل کی عارض تم پاس ہو کے بھی تم آس ہو کے بھی احساس ہو کے بھی اپنے نہیں ایسے ہیں ہم کو گلے تم سے نہ جانے کیوں میلوں کے احساس لے تم سے نہ جانے کیوں کیسے بتائیں کیوں تجھ کو چاہیں یارا بتا نہ پائیں باتیں دلوں کی دیکھو جو باتی آکے تجھے سمجھے تجھے جانے نا تجھے جانے نا تجھے جانے نا اب کیا کریں گنشوک ہم پوروی کو یہاں تک لے کر دو ہے فیت ہیلر کو ملنے کے بہان ہے لیکن اس کے ساتھ اونر بھی آ گیا ہم یہ کام آدھورا نہیں چھوڑ سکتے ہمیں یہ کام کسی بھی حالت میں پورا کرنا ہوگا ہمیں پوروی کو اونر کی سچائی بتانے ہوگی کوئی نہ کوئی راستہ تو نکال لے لیں لیکن یہ اونر میں ہر بار کچھ نہ کچھ کر جاتا ہے ہر بار دو قدم آگے جاتا ہے تو چار قدم پیچھے آ جاتا ہے اگر ہم اونر کے کل پرسوں کے چکر میں رہے تو ایڈونٹ تنک سو کہ ہم پوروی کو کبھی بھی اونر کی سچائی بتا پائیں گے اور چاہے جو بھی ہو چتنی جلدی ہو سکتا ہے ہمیں اونر کی سچائی نہ جانتا تم لوگ ضرور میرے پیٹ کی چھے کوئی پلاننگ کرنے دراصل تم دونوں بے وکوف تمہیں کیا لگے تم میرے گیر حاضری نے میرے گھر پر آو گی پوروی کو کسی پیٹ کیلر کے بارے باتاؤ گی اور اسے مومبائی سے بھوپال آنے پر مجبور کرو گی اور مجھے پتا بھی نہیں لگے گا کلو مجھے پلان کرنا جانتی ہو نا تو اسے ایکزیکیوٹ کرنا بھی سیکھو تمہار یہ مانتا ہے تم سامنے آئی گئی ہو تو پھر میں نے سوچا تو میں واپس کر دو اور اگلی بار میرے خلاف کوئی پلاننگ کرنے کی مت بھی مت کرنا تو تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا جائے انتظار کریں یہ تم جا کے پوروی کو سچا ہی بتاؤ گے ہاں پوروی کو سچا ہی میں بتاؤں لیکن ابھی نہیں ایکسکیوز می آپ آئیشہ بھی کے بارے میں پوچھ رہی تھی نا جی ہاں وہ اس کمرے میں ہے اوکی شکریہ موسٹ ویلکم اور اس سے پہلے کی پوروی تم لوگ کو دیکھ رہا تم لوگ نکلو رہا لسن مجھے کسی کے آرڈرز پولو کرنے کی آدت نہیں ہے مجھے بھی تمہارے آرڈرز تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھے تم شانت شانت جاؤ تم لوگ اسکیوز می یہ کمرہ نہیں اس کمرے میں چلیئے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سنو اک تھی کانچ کی گڑیاں سنو اک تھی پیار کی پڑیاں کی آسد کے اس پیار کے سنو اک تھپند داشیرا ایک اس کے باندھ وہ سہرا سدکے اس یار کے اپنے بھائی سے ملنے آئے ہو پھر تو وہ کرنا پڑے گا جو کرنا چاہیے صرف کانے سے کچھ نہیں ہوگا ڈانس بھی کرنا پڑے گا سنو اکتھ کانچ کی گوڑیاں سنو اکتھ پیار کی گوڑیاں صدکے اس پیار کے سنو اکتھا پند دا شیرہ آیا کس کے باندھ وہ سہرہ صدکے اس یار کے سجیتی ڈولی بو چڑک گوڑی بو کویاں جانے کہا انہاں سوڑا پیار بلیے لوگی ماہی ہیری رانجنا دندو جا کے میں یہ بولنا بات بول کے رانج بولنا لوگی ماہی ہیری رانجنا دندو جا کے میں یہ بولنا بات بول کے رانج بولنا موسیقی 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 ہم چانتے ہیں کہ تمہارے دماغ ماں کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا چاہرے دروں مت ہم کو پتھاؤں ارے اس جیسیوں کے بھی نکاح پڑے جانے لگے نا تو کوٹھوں پر تو تالے لگ جائیں گے یہ تو بازاروں کی زینت ہیں کون اپنے گھر میں اسے بہو بنا کر بٹھائے گا کسی نے ہمیں نیچہ دکھایا ہے ہمارے گرگر کو للکا رہا ہے میں چو کچھ بھی کر رہی ہوں نا اس کا سر چھکانے کے لیے اور اس کے لیے اگر مجھے کچھ سر کاتنے بھی بڑھے نہ تو میں پیچھے نہیں اٹھوں گی ہم جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں جب عصت پر بات آتی ہے تو کیسن لگتا ہے ہم تمہاری مدد کریں گے یہ لگ کچھ دیر تک دسمت کے سر پر موت کا پادل کرتے ہوئے دیکھو چلاؤ موسیقی 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 آپ کی امپورٹن بات جانتی ہو میں موسیقی آپ کو کیسے بتا اتنی اکل ہے مجھ میں موسیقی موسیقی آپ شاید مجھ سے سنا چاہیں گے آپ کا تھوٹ ملیت ہے موسیقی 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 آج خاموشیوں سے آ رہی ہے صدا درکل ہے دیوانی دل بھی کچھ کہہ رہا ہے سنزرہ سنیے سنزرہ موسیقی بیتے لمحوں کے سائے تو بس یہی تھم گئے ہیں یاد مجھے آئے تیری باتیں بلکوں کی سرخ چادر پہ عشق بھی جم گئے ہیں تیری آنکھوں سے نہ ہٹتے آنکھیں بے بسی کا ہے آلم کیا کروں میں بتا درکل ہے دیوانی دل بھی کچھ کہہ رہا ہے سنزرہ سونیے سنزرہ سنزرہ سونیے سنزرہ سنزرہ سونیے سنزرہ سنزرہ سونیے سنزرہ موسیقی 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 بوری نمزی تینکی سو مچ سمجھنے آرہاں آپ کا شکریہ در کسے کروں آج تم دونوں نہیں ہوتے تو تنی کیا ہوتا اللہ کا لاک لاک شکریہ ہے کہ کسی کو کچھ نہیں ہوا اس رسی پہ تو جلنے کی نشان ہے یہ اپنے اپنی جلی ہے اسے جان مچ کے چلائیں گے شاید میں جانتی ہو کہ کس نے کی ہے میں نے اوپر کسی کو دیکھا تھا ضرور یہ سب اس نے کیا ہے کون تھا پوری میں نے ٹھیک سے دیکھا نہیں لیکن میں نے اس کی آگ کی تھی اس کی آگ سے فی درام کی تھی بہت در آبنی موسیقی 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 یہ جو کوئی بھی ہے اس نے یہ سب زویا کو نہیں بلکہ تنویر کو ماننے کے لئے کیا موسیقی موسیقی اور تم پر چشنے باہر میں بھی حملہ ہوا تھا موسیقی ہمیں واف کر دیسے جات ایسے تو بہتر یہ ہوتا کہ ہم یہاں نہیں آتا ایسا مت کھو تنویر تمہیں لگتا ہے اس حالت میں تمہیں وہاں کی علا چھوڑ دیتا تم یہی رو گی میری نظروں کے سامنے شکریہ جامی شکریہ جامی موسیقی موسیقی موسیقی